ہمیں بات سکتی بھی کر لیتے ہیں اور ریلائنس انفرا کی انہوں نے اپنا ممبئی کا پاور کاروبار کو بیش دیا ہے آدانی گروپ کو یہ ڈیل تک انکلیونڈ ہوگی کل پریس کانفرنس کے ساتھ آنی لمبانی کی لیکن اس کے کچھ اور فائن پرنٹس بھی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ریلائنس انفرا کے سی او لیلی جلال صاحب جڑے ہیں چلان صاحب بہت بہت شکریہ پہلتو عزیرزز کو سمجھ دینے کے لیے یہ ڈیل ریلائنس انفرا کے کرچ کو کم کرنے کے لیے کتنی سائق ہے کتنی امپورٹنس ہٹتے ہیں سر یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک ہم نے ایک سٹریڈیجک ٹرانسورمیشن کے ایکسرسائز تین سال پہلے چالو کی تھی ہمارے گولز کیا تھے ہمارے گولز تھے کہ ایک ایسٹ لائٹ کمپنی بنائے جس میں ڈیٹ نہیں ہو جس کی ہائی گروتھ ہو جس کی ہائی ریٹرن آن ایکپیٹی ہو اب یہ ڈیل جو ہم نے کل کنکلوٹ کی ہے اس سے ہمارا فرسٹ ٹرانچ کا ڈیٹ تینہ جار آٹھ سو کروڑ سے کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں جو بائیس ہزار کروڑ کے اوپر ہماری ڈیٹ ریلائیبیلٹی اس تری وہ ساڑھ ساتھ ہزار کروڑ اس ڈیل کے بعد آ جائے گی جو کہ سکسٹی فائی پسنٹ ریڈکشن ایک ڈیل سے ہی ہوتا ہے اس ڈیل سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو نیٹ ورث ہے جو بائیس ہزار کروڑ کے اوپر ہے ہماری ڈیٹ ایکوٹی ریشو پاور انفرسٹرکچر سپیس میں پوائنٹ ٹری ٹو ون ہو جاتی ہے جو کہ سٹرانگسٹ این بیسٹ ان دی انفرسٹرکچر پاور سیکٹر ہے یہ سٹرانگ بیلنس شیٹ سے ہمارے فیوچر گروتھ میں بھی ہمیں بہت مدد ملتی ہے جنان صاحب گروتھ کی بات بھی کہہ رہے ہیں ڈیٹ کو اتارنے کی بات بھی کہہ رہے ہیں لیکن ساڑھے سات ہزار کروڑ کا جو کرچ باقی رہ جائے گا اس کو کیسے اتار جائے گا اس کے لئے کیا رہ نیتی ہے یہ جو ساڑھے سات ہزار کروڑ کا ڈیٹ جو ہمارا بچتا ہے یہ ہم اپنے آبٹریشن اور ریگلیٹری اوارڈز میں جو ہمارے پیسے سٹک ہیں انہی سے وہ پورا قرص پی آف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے آبٹریشن اوارڈز دیکھیں تو ہمارے تین آبٹریشن اوارڈز ہیں جس میں ہم نے چھہزار کروڑ ہمارے ججمنٹ ہمارے کروڑ میں ہے جیسے ڈیلی میٹرو کا آبٹریشن اوارڈ ہے انہائی روڈز کے آبٹریشن اوارڈ ہے اور ہمارا گوہ پاور کا آبٹریشن اوارڈ ہے اس کی ٹوٹل چھہزار کروڑ سے زیادہ ہے یہ آپیٹیشن اوارڈز آپیٹیشن پینل بھی ہمارے فیور میں رول کی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جب سنگل بینچ آف ہائی کورٹ گئے ہیں تو انہوں نے بھی ہمارے فیور میں رول کی ہے اب یہ فائل سٹیجز ڈیویجن بینچ میں اپیل میں ہیں ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ اپیلز ہمارے فیور میں آنے چاہیے اس سے قلید چھہ ہزار کروڑ کم ہوتا ہے ہمارے جو ریگلیٹری ایسٹس ہیں ممبئی کے جو اپ ٹو کلوزنگ ڈیٹ ہے جو کل تک تھا وہ قریب پانچ ہزار کروڑ ہے یہ پانچ ہزار کروڑ ایس جیسے اپروو ہوتے ہیں تو یہ پیسہ ہمارے کو ملے گا یہ ہمارے ڈیل کی ٹرانچ ٹو ہے تو تیرہ جار آٹھ سو اور پانچ ہزار تو اس سے میرا اٹھارہ جار آٹھ سو کروڑ ہوتا ہے تو ان دولوں ٹرانچے سے جو ہمارا چھے ہزار اور پانچ ہزار ہے ہم آرام سے اپنا ساڑھے ساتھ ہزار روڈ ڈیٹ جو ہے اگلے سال تک بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا انہی ٹرانچے سے کم ہو جائے گا سرے جو ڈیٹ آپ اتار رہے ہیں اچھی بات پی ہے کہ ساڑھے ساتھ ہزار کا جو بھی کرج بکایا ہے تو صرف آر بیٹریشن سے اتر جائے گا اس کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑے گا اور آپ تین ڈیل بتا بھی رہے ہیں وہاں سے پیسہ آ جائے گا تو کرج چکانے سے سالانہ بیاش پر آپ کی کتنی بچت ہوگی کیونکہ آپ کو ڈیٹ جادہ تھا ایک فیس میں اتار رہے ہیں دوسرا فیس کی تیاری ہے تو اس سے کرج بکتان جو ہوگا تو اس سے انٹرسٹ کارٹ کتنی کم ہوگی اور اب بیٹا کتنا سدھے گا یہ ہماری جو ڈیٹ کم ہو رہی ہے اس سے ہمارا جو انٹرسٹ کارٹ ہے جو سالانہ قریب 2600 کروڑ تھا پہلے وہ ابھی 800 کروڑ کے نیچے ہو جائے گا ایبیڈا بیسس میں ہمارا ایبیڈا تھوڑا سا کم ہوگا بکاوز مومبئی پاور آگے میں اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ قریب 2500 کروڑ کی ایبیڈا ہماری مومبئی پاور بزنس کی تھی بٹ کیا ہوگا پرافیٹیبلٹی میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہماری انٹرسٹ کارٹ بھی آپ دیکھیں گے قریب 2600 کروڑ سے کم ہو رہی ہے تو ایبیڈا اور انٹرسٹ دونوں سیم ریشو میں کم ہو جائے گا تو پرافیٹیبلٹی میں فرق نہیں پڑے گا ایبیڈا تھوڑا کم ہوگا ٹرنوور ایک سال کے لئے تھوڑا کم ہوگا ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ سمجھ لی تھی کہ انیل جی نے کہا تھا کہ دلی کے ڈسٹیویشن کاروبار سے آئے میں کم سے کم سولے ہزار کروڑ روپے کا یوگدان ہوگا یعنی جو دلی سے بزنس آ رہا ہے یہ آنکڑا کب تک آپ حاصل کرلیں گے سر نہیں دلی کا جو ہمارا ڈسٹیویشن بزنس ہے وہ بمبئی ڈسٹیویشن بزنس سے قریب دھائی گناہ بڑا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم دلی میں پانچ ہزار میگا وارٹ سروس کرتے ہیں کسٹمرز کا بمبئی میں صرف اٹھارہ سو میگا وارٹ کرتے ہیں اگر ہم ٹرنوور دیکھیں تو بمبئی کا ٹرنوور آٹھ ہزار کروڑ کے نیچے کا ہے دلی کا ہمارا آج کا ٹرنوور سولہ ہزار کروڑ کا ہے بمبئی میں ہم چوبیس لاکھ کسٹمرز سرف کرتے ہیں دلی میں ہم بیالیس لاکھ کسٹمرز سرف کرتے ہیں یہاں ہماری چار سو کلومیٹر کی ایریا ہے جہاں ہماری ڈسٹیویشن ہے دلی میں ہماری ہزار کلومیٹر کی ایریا ہے تو دھائی گناہ بڑا ایریا ہے ہمارا turnover ہمارا بڑا ہے اس کے ساب سے regulated business ہے ممبئی کی طرح ایک دم strong cash flow operating cash flow business ہے جو اپنے growth کی نیچ خود ہی take care کر سکتا ہے اور reverse cash flow کے لیے parent company کو بھی آگے ہمارے کو بہت فائدہ ہوگا جنان صاحب ایک چھوٹے سی بات اور پوچھنے تھے کہ جو ncds کو لے کر بار بار یہ market پہ بھی question اٹھتا ہے کہ اینے لمبانی group کی جاتر companies پہ ncds کے redemption کا pressure ہے تو نویشکوں کو آپ نے قریب 133 کروڑ روپے کے بھکتان کا جو default کی بات تھی وہ کیا کر دیا اس کے بارے میں جارہا جانکاری اور کیا cash flow کو لے کر ابھی کتنا cash flow ہے اور ncds کی problem کتنی مشکل ہے آپ کے لیے اگر آپ دیکھیں یہ ہماری جو ncds جو ہم interest اور principle نہیں دے پائے last week یہ سب ہماری payment from the transaction ہو رہی تھی جب ہم نے transaction announce کر دی اس کے بعد سے because ہمارا بمبے پار بزنس جانے والا تھا تو ہمارے bank سے restructure refinancing issues tight ہو گئی تھی یہ ہمارا transaction مارچ اپریل میں complete ہونے والا تھا یہ جتنے بھی ncds تھے اس سے pay ہونے والے تھے اب جیسے ہمارا transaction کل complete ہو گیا تو یہ سب payments ہو گئے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی default نہیں ہے اور across all instruments ncd ہو bank ہو ہم fully current ہیں جلائن صاحب یہ 12000 کروڑ روپے کا نویش آپ کے اس سمیں road projects پر ہے ابھی اس کا ایک جو رہا status میں کو آپ بتا دے اور دوسرا ابھی بیچ میں خبریں یہ بھی آ رہی تھی کچھ reports کے حوالے سے ہے کہ آپ شاید road کاروبار سے بھی بہار آنا چاہتے ہیں کچھ ایک road کاروبار کو بیچنا چاہتے ہیں جن کے project سے بھی complete بھی نہیں ہیں جلائن اس کے بارے میں بھی clarity چاہیے سب reliance road کی ہماری پورٹفولیو 11 road assets کی ہیں اس میں ہم نے قریب 12000 کروڑ ابھی تر capital expenditure میں خرچ کیا ہے اور ہمارا پورا خرچہ ہو چکا ہے یہ پورٹفولیو strong portfolio ہے اس میں بڑے مارکی assets ہیں جیسے ڈیلی آنگرہ کا highway ہے ہمارا پونہ ستارہ جو موبے پونہ expressway کا next لے گیا وہ ہے اس کا turnover ہمارا ساڑھے 1200 کروڑ ہے اور یہ turnover ابھی ہمارے پاس 20 سال کے لئے concession ہو رہا ہے اور اس میں 13% کے آبرد سے ہمارا بھی growth چل رہا ہے تو بہت ہی ایک profitable annuity business ہے 20 سال کے لئے اس میں ہمارا ابھی کوئی بھی exit کا ارادہ نہیں ہے یہ ہمارا ایک core portfolio رہے گا جو ہمارے reliance infrastructure میں رہے گا اچھی بات ہے سار آپ road کاروبار کے ساتھ ہیں ابھی آپ کے کوئی بیچنے کی یوجنہ بھی نہیں ہے اور بینا بیچے اگر debt کم ہونے کے strategy بن رہی ہے جو آپ کا arbitration والی بات ہے یہ تو بالکل ہی صحیح دگری ہے اچھا ایک چیز میں سار اور جاننا چاہتا ہے اس کے لئے پہلے آپ کو میں بادھائی بھی دی دوں جو باندرہ ورسوہ کا project آپ نے جیت لیا ہے اس project کے لئے آپ کچھ calculation کر کے بیٹھے ہوں گے کہ کتنا profit آ سکتا ہے اس project کے ساتھ کتنا منافع ہوگا تو اس کی کچھ details آپ complete ہونے والا ہے تو یہ project ہمارے کو قریب 7000 کروڑ کا turnover دے گا اور ہماری جو E.N.C کی order book ہے 26000 کروڑ اس میں 7000 کروڑ کا باندرہ ورسو ورسی لیگ بھی ہے سر ایک اور چیچے Reliance Naval کے resolution plan کے بھی کیا سٹیتی ہے بینکوں کے ساتھ باتشت کس سطر پہ ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے جیسا کہ proposal بینکرز کو دے دی ہے اور اب ان سے ان کا proposal سننے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جلالزا بات سمیں دینے کے لیے بہت سارے questions کا آپ نے بلکل آسان باشا میں ہم کو جواب بھی دیا بتایا بھی ہے کہ آخر کار اس سمیں کی سٹیوشن کیا ہے رائنس انفرا کا شیئر دن کے اوپر اس طرح پر کل بھی شیئر چلا کل ڈیل نہیں تھی کل شام کو اس کے اناوسمنٹ ہوئی ڈیل کے بات بھی شیئر چل رہا ہے اس کا ملک ڈیل کو کافی حد تک جب انیلیسز کیا جا رہا ہے تو یہ ریلائنس انفرا کے حق کی بات کی جا رہی ہے ساڑھے ساکھ ہزار کروڑ کا جو کرج ہے کمپنی کی مینجمنٹ یہ کہہ رہی ہے کس کرج کو آر بیٹریشن سے اتار دیں گے جو کہ چھے ہزار کروڑ سے زیادہ کا بنتا ہے کمپنی ہو سکتا اگلے سال کرج مکت بھی ہو جائے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس پہ بھی دھیان رکھا جا سکتا ہے